اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوال یہ ہے اور میں ہوں آپ کا بیزبان زاہد سلطان جیسے کہ آپ میرا پروگرام دیکھتے ہیں سوال یہ ہے آج ہمارا پروگرام کافی ڈیفرنٹ ہوگا ہم آج پاکستان کے اوپر بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے معیشت کے بارے میں بات کرنے آئے گا کیونکہ اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں تو آپ روزانہ اگر کی سوال دیکھتے ہیں کہ یہ خبر آگئی وہ خبر آگئی وہ خبر آگئی اس سے ہم بڑے پریشان ہیں تو ہمیں اپنے سوالوں کے جواب ملنے چاہیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم خان صاحب کرایچنس پریس نیوز کین ٹی وی کے انکر پروگرام آپ ان کا دیکھتے ہوں گے کرایم فائل کے نام سے جو کہ لوگوں کی مدد کرتے ہو دکھائی دیتے ہیں اور آج ہم اپنے پاکستان سے یہاں سے باہر جانا کیوں نہیں چاہتے جیسے کہ دوسرے لوگ یعنی کہ پاکستان سے بہت زیادہ لوگ باہر جانے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت بہت سارے لوگ باہر جاتے سیٹل ہو رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا میں یہ نہیں رہوں گا تو آج انہیں سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کہ نہیں جانا چاہتے ہیں اصلاف ہند صاحب آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ پاکستان سے بہت خیم سے نہیں جانے تھے سب سے پہلے تینکیو سو مچ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائیٹ کیا یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کا سوال بڑا اچھا ہے پرابلم کچھ بھی نہیں ہے پرابلم ہم لوگوں میں ہے میں پاکستان سے بار اس لی نہیں جانا چاہتا کہ مجھے میرے پاکستان سے پیار ہے اور مجھے پاکستان سے وہ کچھ ملا ہے جو مجھے دوسرے ملک سے نہیں مل سکتا ٹھیک ہو گیا دیکھیں میری ایڈیوکیشن یہاں کی ہے میرا رہن سین یہاں کی ہے میرے چھوٹے سے بڑا یہاں ہوا میرے اجتاد یہاں کی ہیں تو آپ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی دیکھتے ہیں اور کئی ممالک گم چکے ہیں لیکن آپ خود مجھے صرف ایک سپل سی بات ہے کہ جو پاکستان میں وہ پاکستان سے بار ہے نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے ہم خود مختار ہیں ہم بڑے ماشاءاللہ سے صبح اٹھتے ہیں تسلی سے اپنے کام بھیجاتے ہیں ٹھیک ہے واپس آتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا سر یہ ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ کیا خیال ہے جب آپ باہر ہوں گے تو کیا آپ اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں جی بلکل آپ نے اچھا سوال کیا بلکل مل سکتے ہیں جب آپ کے پاس منی ہوگی تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور دوسری بات میں آپ سے یہ میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بجے بتائیں کہ یہاں سے دو ہزار تیس میں سولہ لاکھ پاکستانی ہمارے ملک سے باہر چلے گئے اور وہ نہیں جا کے سیٹل ہو گیا تو کیا وہ پاکستانی نہیں تھے آپ کوئی خاص قسم کی پاکستانی ہیں نہیں نہیں بلکل دیکھیں وہ ہر کسی کے اپنا طریقہ کا آ رہا ہے ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے مائنڈ سیٹ ہے دیکھیں میرا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہی ہے آپ بلے کچھ بھی کریں سولہ لاکھ جا چکے ہیں بیس جا چکے ہیں پچیس جا چکے ہیں وہ اپنے نظریہ سے گئے ہیں سر میں اپنے نظریہ سے اس ملک میں ہوں اور ماشاءاللہ سے میں بڑا خوش ہوں مطلب یہ کہتے ہیں کہ سیاست بھی بیست ہے ہمارے جو آنے والی نسلیں آ رہی ہیں تو کیا ہماری جو معاملات چل رہے ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں آئے دن ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا پرابلم ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں مجھے نہیں دکھائی دیتے کہ یہ ترقی آقپا ہوں گی کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کوٹا سسٹم چلتا ہے کوٹا سسٹم یوں ہوتا ہے کہ میں اچھے عوضے پر فائز ہوں اور اچھے عوضے پر فائز ہونے کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میرے عوضے پر میرا بیٹا آ جائے میرا دامات آ جائے یا میرا بھائی آ جائے میں کسی تیسرے کو موقع نہیں دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے ناکامی سب سے بڑی ناکامی یہاں سے شروع ہوتی ہے میں یہ مانتا ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں پاکستان سے محبت کرتا ہوں لیکن میں اس چیز پر بلیم نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہاں کے حکم رانوں پر بلیم نہیں ہے میں ان پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ یہ سیاست ایک ایسا ہمارے ہاں آپ کو بتاؤ ایک مسئبت بن چکی ہے مسئبت کہوں گا اسے کہ یہ باریاں باری تر باری چل رہی ہے یعنی کہ میں پانچ سال میں کروں گا پانچ سال میں کروں گا پانچ سال تمہیں دوں گا جن کی چار پانچ پارٹیاں کوچھ ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں اور عوام یہاں پر بے وکوف کی بے وکوف ہیں کچھ نہیں کرتی ہم لوگ مہنگائی کے رونے روتے ہیں یا پھر ساس بہو کے ڈرامے دیکھتے ہیں چیک ہے ہمیں اور کچھ نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں میں پاکستان سے بہت محبت کروں میں بھی چلتا ہوں پاکستان سے محبت کروں میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا اسے بلکل آپ کی باریا ہے بلکل ہمارے ملک میں سیاست کا جو لائے عمل ہے وہ بلکل آپ کے سامنے بھی میرے سامنے بھی ہے بات آپ کی بلکل 110% right ہے کہ ہم نے باریاں لگاتی ہیں سر باریاں روکے گا کون ہم روکیں گے آپ روکیں گے آنے والی نہیں نسل روکے گی جب تک ہم نہیں اٹھیں گے اپنے لئے نہیں اٹھیں گے تو کون اٹھے گا دیکھیں یہ سوال تو یہی ہے سوال تو یہی ہے یہ فیکٹ ہے میں بلکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں بی اپ پاکستانی جب تک میں اس چیز پہ غور نہیں کروں گا اس مسئلے پہ غور نہیں کروں گا تو کون کرے گا بات دراصل یہ میری آنے والی نسلوں میں تو چاہتا ہوں کہ میری آنے والی نسلیں خوش آل رہیں اس ملک پاکستان میں جس طرح میں رہا ہوں میری آج جترہ بھی میرا کائن پیریڈ پہ زندگی گزر چکے میں جس جگہ پر ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوں اور بہت زبردست رہ رہا ہوں اور انشاءاللہ میری کوشش یہ اور میری دعا بھی ہے آنے والی نئی نسل سے کہ وہ انشاءاللہ ایک اچھا پاکستان دیکھے گی ایک روشن مستقبل پاکستان دیکھے گی کب دیکھیں گی ستر سال ہو چکے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ جو سوال کر رہا ہوں میری تخ لہجہ تو ہے لیکن میں صحیح سوال کر رہا ہوں ستر سال سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری نسلیں پہلی والی جو ہماری نسلیں وہ ختم ہو چکے ہیں ہم اب دوسری تیسری نسل میں چل رہے ہیں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں کچھ بہتری آ رہی ہے اپنی مدد آپ کے تحت آپ کام کر رہے ہو آپ کو کوئی فیسلیٹی نہیں آپ کے پرائیوٹ سکول آپ نے دیکھیں کتنے بن چکے ہیں سرکاری سکول میں کوئی بچے نہیں بیچتا پرائیوٹ سکول اتنے ہیں کہ آپ اجازت کیسے دے رہے ہو کہ آپ پرموٹ کیسے کر رہے ہو کہ آپ پرائیوٹ سکول بناتے چلے جائیں ان سے رشوت دی جاتی ہے کام کروائے جاتے ہیں مطلب غریب تو وہی کا غریب کا غریبی ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے ساری پرائیوٹ میں جائیں جا کے آپ فیسلیں دیکھیں آپ ساری چیزیں وہ ہی فیسلیٹی آپ سکول میں کیوں نہیں دیتے آپ دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچیں اپنی بچوں کو آپ فری اف کورس میں پڑھائیں ان کو کتابیں دیں ان کو ساری چیزیں دیں ہمیں ساری چیزیں پرچیز کرنے پر ہر دوسرے دن ہمارے ہاتھ میں اتنا بڑا بیل ہوتا ہے جی آج یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے کہ آج یہ فلان ایمیٹ ہے تو اس کے لئے ایک ہزار روپے بجوا دیں دو ہزار بجوا دیں بھائی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے ہم لوگ ہم پریشان ہیں میں عوام کی آواز بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت ایسے کیس آئے ہیں بہت ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سر یہ معاملات ہیں ہم کیا کریں میں ایسی جگہوں پر جاتا ہوں وہ فیسل میں کم ہی نہیں کرتے اگر کوئی بیچ میں سے دو سے تین ماہ کی چھٹی ہوتی ہے یعنی کہ سکول کی گرمیاں اور سرکیوں چھٹی ہیں تو ان کی فیس ایڈوانس میں لی جاتی ہے ایڈوانس میں لی جاتی ہے وہ نہیں دو گے تو آپ کے بچے کو سکول سے ہٹا دیا جائے گا کوئی ایسا کوئی ایسا سسٹم جو ہے پیدا کریں ہماری سرکار تاکہ ہماری آنے والی نصروں کے لئے کچھ تو فیدہ ہو کچھ تو فیدہ ہو آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے میں بھی پاکستانی ہوں مجھے بھی محبت ہے لیکن مجھے تکلیف پی ہے میں تکلیف کسے کہوں ملکل زبردست آپ کی آواز ویسے بھی جاری ہے اکام ابالہ تک بھی جاری ہے تمام دیکھنے والوں تک بھی جاری ہے زائے سب آپ کی بات بہت وزن ہے بہت اچھی بات کی لیکن بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ سکول کی ایڈوکیشن بہت زبردست ہے بہت اچھی ہے آپ یقین مانیں میں نے میٹرک گورنمنٹ سکول سے کیا ٹھیک ہوگے پھر سر میں نے انٹر گورنمنٹ کالج سے کیا ٹھیک ہوگے سر پھر میری گریجویشن کراچی یونیورسٹی کی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکول میں بھیجنا چاہیے گورنمنٹ سکول جب آپ انشاءاللہ ایک دفعہ وزٹ کریں ضروری نہیں ہے پانچ ہوں گی ہے برابر نہیں ہے سر آپ گورنمنٹ سکول جائیں آپ وہاں کی ایڈوکیشن دیکھیں وہاں کی استادزہ دیکھیں ٹیچر دیکھیں بہت زبردست مطلب پڑھانے میں بلکل ایسا ہے جیسے پرائیویٹ سے میں تو لاکھ درجے کہوں گے کہ گورنمنٹ سکول بہت زبردست ہے کہ پھر کیوں ایسے اس کو جو ہے نا آگے کیا جاتا ہے اور اس کو سندھار سکول کو پیچھے کیا جاتا ہے پھر ٹوئیشن پڑھائی جاتی ہے پھر مطلب ڈبل 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 ڈی نیسوں میں آپ سے پیمنٹ لی جاتی ہے تو غریب تو نہیں افورڈ کر سکتا اسے کوئی ایسی فیسلیٹی دی جائے تاکہ جو ہے نا وہ فری آف کورسٹ اپنے بچوں کو تعلیم دے مافیا یہ مافیا جو بنا بیٹھا ہے جو اس کو اجازت دیتا ہے آگے سسٹم چلاتا ہے آپ کو ایک ایک چیز میں بتاتا چلوں تو میرے کے حال سے ہمارا دستین کا پروگرام بنے گا سب بلکل بڑی پیاری بات بولی آپ نے دیکھیں آپ کا جو سوال ہے بہت زبردست ہے اور یہ سوال سپریم کورٹ بھی ہائی کورٹ بھی ٹھیک ہے اکامے بالا آئی جی ڈی آئی جی ٹھیک ہو گیا آپ کا ڈی جی رینجرز ٹھیک ہے سب جتنی بھی ہمارے ٹھیک ہے آپ کے کہنا میں آرمی چیف ٹھیک ہو گیا ان سب تک آپ کی آواز جاری ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے پروگرام کے بعد ضرور دیکھیں ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ایک نیا صورت تلو ہوتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا ہے دیکھیں بی اے پاکستانی میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے ملک میں رہے گر اپنے ملک کے لیے فائد لگے میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمیں تحفظ نہیں ہیں آپ بلا وجہ میں آپ کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے آپ خموش بیٹھے رہتے ہیں مطلب کوئی بینہ پروف کے بینہ پروف کے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو مطلب کیا ہے کون سا ایسا ادارہ ہے جس میں ہم جائیں اور اپیل کریں ہمیں حق ملے آپ اگر کچھ سچی بات کسی کے سامنے کرتے ہیں اور کلیر بات کرتے ہیں تو آپ کو پاگل کہا جاتا ہے کیسے بچوں والی باتیں کرتے ہیں وہ بچوں والی باتیں نہیں کرتا وہ جتنا اس کے تکلیفیں ہوتی ہوں ساری بتا رہا ہوتا ہے آپ اس کے ائندوں کے anything تک پاکستانی ہوں آپ کو بتاؤں ہمارے ملک میں ایک اور چیز ہے اپنے خود کے ساتھ بھی زیادتی کی dealtی ہے خود کے ساتھ یعنی کہ میرے ساتھ بھی زیادتی کی dealtی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی بنائی بچوں کا جاتی ہے وہ بھی بچوں سے تجھ وہ خود کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ کیا قروعا کیا کرتا ہے بابا آپ کو ہمارے منز میں ایک چیز آپ سوال ضرور کرتے ہیں جا کے شوپ والے سے کریانا سٹور اوپے جاتے ہیں آپ ایک سوال کرتے ہیں یار یہ چینی لیڑا یار 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 ہی کون سی ایک نمبر ہے دو نمبر ہے یار چاوال دینا یہ ایک ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے ہم تیل لے رہے ہیں تو یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے ہم کھانے والی جو خود کو پر استعمال کرتے ہیں چیزیں اس کے لئے بھی ہمیں پوچھنا پڑتا ہے یار یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے تو یار میں کیا کہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے ایسے ممالک ہیں جو کہ کتے کی خوراک یہ کتے کی خوراک جو ہے وہ بھی دیکھ کر اسے دیتے ہیں چیک کر کے کہ اس کو غلط دی اس کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار ہو دکاندار ہوگا بلکلہ سائی ہے اور ایکسپائر چیز کو پھیک دیا جاتا ہے ہماری ایکسپائر چیز کو ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے مارکیٹ میں دکھایا جاتا ہے یہ لیں ہم آپ کو فری دے رہے ہیں وہ بچارے جاہل لوگ تو دیکھتے نہیں ہیں جو بچارے انپڑ زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں وہ اٹھاکے کھا لیتے ہیں بعد میں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابکٹی پھر اس کے ڈیٹ چینج کی جاتی ہے پھر مارکیٹ میں مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے یہ باقلیف سمجھ رہا ہے یہ میری تکلیف نہیں ہے یہ پورے پاکستانیوں کی تکلیف ہے اور ہمارے برابر میں دوسرا ملک ہے انڈیا ہمارے ساتھ یہ داد ہوا تھا وہ ہم سے دس گناہ زیادہ آگے جی رہا ہے تکنولوجی ان کے پاس زیادہ ہے ہم باتیں یہاں بیٹھ گئے بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ہے وہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ہمیں باریوں سے فرصت ملے گی تو بھائی کچھ کرو گے نا زائد صاحب بڑی پیاری بات میں آپ کے پروگرام کے دوسر سے ایک سوال کروں گا جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کہ ہی کہ ہم کئی بزار جاتے ہیں تو چیزیں چھان چھان کر لیتے ہیں تو کیا خیال ہے زائد صاحب آپ کے پروگرام کے دوسر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں عوام سے کہ آنے والی جو گورمنٹ ہے جو وزیراعظم ہم چون رہے ہیں کیا اس کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو پچھلے پانچ سال آپ نے کیا کیا اس سے پہلے آپ نے کیا کیا اور آگے ہمارے لئے آپ کیا کریں گے میرا ایک چیز کا ماننا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں ہمارے پاکستان کو ایک عام شخص کی ضرورت ہے ان سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک کو ایک عام انسان کی ضرورت ہے جو زمین سے اوپر ہے جو اوپر سے اوپر نہ آیا ہو جو زمین سے ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کیا نہیں کر رہا اس کو ہر شخص کی تقریف کا پتہ ہوتا ہے یہ غریب گھرانے سے ہے یہ جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر آلو کیسے مل رہے ہیں حقیقت ہے ٹھیک ہے اور راشن لینے جاتے ہیں آٹا کیسے بجائے آپ کی بات لوگ نہیں لے سکتے دو دو کیلو لے کے ہیتھ میں اور تھری پیٹ سوٹ پہن کے تی سہہار روپے سیلری اور تھری پیٹ سوٹ پہن کے دو کیلو آٹا شاپر میں چھپا کے جا رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں لوگ دو کیلو آٹا لیا ہوتا ہے یار جو دس کیلو آٹا لینے مارے دو کیلو آٹا لے کر جا رہا ہوتا ہے چھپ چھپ کے حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو اب کیا کہتے ہیں پھر بھی خیر دودھ میں ملاوٹ دودھ میں ایسی ملاوٹ کھلا دودھ آپ کو کیمیکل سے بنتا ہوا ملتا ہے آپ خود کے ساتھ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو شرم کرو میرا پروگرام کوئی دیکھ رہے ہو دودھ والو جو دودھ بیچ ہو جگہ جگہ نئی نہیں شاپس کھل رہی ہیں اور دودھ آپ ایسا دیتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ ہے اپنے بچوں کو بھی خود پلاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو اس کی دہی بڑھا لیتے ہیں مطلب آپ کا زیادہ کچھ جاتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دو نمبر چیز سیل کرتے ہیں دس کلو دودھ میں آٹھ کلو آپ پانی ملاتے ہیں پھر اس کو دو سو بیس روپے کیجی سیل کرتے ہیں دو سو روپے ایک دکان کا عددہ کہے گے ریٹ نہیں ہے آپ دودھ لینے جائے نا مارگیٹ میں آپ کو الگ الگ ریٹ ملیں گے کوئی پوچھنے ملا نہیں ہے کون سب تب کوئی ایسا ادارہ ہے ہم کس سے بات کریں کہاں جا کے روئیں کس سے اپیل کریں کہ یہ ہماری پروڈلم سالف کریں یہ سارے سوال میں عوام کے کر رہا ہوں عوام کے یہ عوام کے سوال ہیں میرے اندر دفن ہیں اور بھی بہت سارے سوال ہیں اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ میری بات سے کہتے ہوں گے پاکستان کے اندر پاکستان سے مجھ سے زیادہ شاید کوئی محبت نہیں کرتا اکرم صاحب انڈیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے انڈیا میں اس وقت بھی آلٹو جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں چبریس لاکھ رو پہ گیا اور انڈیا میں وہ دو لاکھ اسی کی ہے تو کیا مطلب آج ہم اپنی چیز نہیں تیار کر سکتے اپنے لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتے مطلب آپ مجھے بتائیں اس کے بارے میں کیا کروں ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے آپ یقین مانیں جو انڈیا آپ کر رہا ہم کر کے چھوڑ چکے ملیشیا ہم سے آگے ہے لیکن ملیشیا کو آزاد کس نے کروایا ملیشیا کو سب سے پہلے ٹرین گفٹ ہم نے کی ٹھیک ہوگیا پاکستان نے گفٹ کی پھر آپ کا پی آئی اے پی آئی اے نے ایمیڈرس بنایا ٹھیک ہے دوبائی ایر لائن کس نے دیا دوسرے ملکوں کو بیلڈ اپ کرنے میں پاکستان کا ہاتھ ہے اور آپ پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں باوس پاکستان میں ماشاءاللہ وہ کچھ ہے ہم دیکھ نہیں پھا رہے ہیں اتنا کچھ ہے آپ انڈیا کی آلٹو کی بات کر رہے ہیں اور ہماری آلٹو میں زمین آسمان کا فرق ہے چلیں خیر ہمارے آپ 25 کی ہے 20 کی ہے whatever اب آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو لیکن ہماری آلٹو جو نا اور انڈیا کی آلٹو میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا اس کی quality چیک کیجئے گا اور آپ اپنی ہمارے پاکستان کی آلٹو کی quality چیک کیجئے گا آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا پرانی بات ہے سر نئی بات میں آپ چلے نا ماشاءاللہ سے جو ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہر چیز ماشاءاللہ آپ روٹ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ہائیوے دیکھیں ہیں سپر ہائیوے دیکھیں ہیں موٹر ہوئے دیکھیں ہیں مطلب ہر چیز ماشاءاللہ سے ہمارے پاس آؤٹسٹینڈنگ ہے غریب عوام کو کب فیصلیٹی ملے گی ماشاءاللہ ملے گی غریب عوام کو فیصلیٹیز مل رہی ہے یہ ضروری توڑی کوئی بات ہے آپ کو نہیں بتا رہا ہے اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بھی پروگرام کرتا ہوں جس طرح آپ کر رہا ہے میں بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے مسائل عمل کرتے ہیں ضروری نہیں ہے ہمارے توسع سے ہمارے چینل کے توسع سے ٹھیک ہے وہ کام بالا کرتا ہے سپریم کورٹ ہے بہت سے ایسے اداریں ہمارے ملکیں جو ماشاءاللہ سے یہ کام سوٹ آؤٹ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے تمہیں بھی پتا چلتا ہے آپ پھرنا میں بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے دیکھیں ایک ماہ مالکت میں دیئی بات آپ کی انڈیا سے یاد آئی مجھے آپ اگر انڈیا کو پاکستان سے گبیر کر رہے تو بہت بہلت ہے آپ اگر انڈیا کی صبح دیکھیں نا تو اس کا سٹیشن دیکھیں ریلوے سٹیشن پہ آپ بیڑ دیکھیں از تکفراللہ ایک دوسرے کو عورتیں مرد جو بھی ایک دوسرے کو دکہ دیتے ہوئے چڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ریشو جو ہے نا مطلب اتنا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں اگر وہاں پہ وہ کمار رہا ہے تو ڈیڑی سو دوسو روپے کمار رہا ہوگا لیکن پاکستان میں عام مزدور ابھی بھی ماشاءاللہ سے دو سے ڈھائی ہزار روپے کمار رہا ہے ایک دن کی دیاری ہم نے ہم نے عمران خان صاحب کو اس ملک میں کام کرتے ہوئے دیکھا اور کافی امیدیں عوام کے ان کے ساتھ جھوڑ چکی ہیں کافی امیدیں اور اب جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو میرے خیال سے کافی لوگوں کی امید ٹوڑ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو گا کیا ہمارے ملک میں مطلب جو بھی آگے ہمارے لئے آواز اٹھاتا ہے عوام کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ عاشق ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے عوام دیکھ رہی ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں تو آپ اس سے آگے کافی لوگوں کے امیدیں ٹوڑ چکی ہیں کہ آگے ہوگا کیا نہیں سارت انشاءاللہ امید پر دنیا قائم ہے یاد رکھئے گا امید پر دنیا قائم ہے اور ہمارے ملک میں اس ٹائپ ماشاءاللہ سے اچھے اچھے سراسددان آئے ہیں چلے گئے لیکن پھر بھی ہمارا ملک چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک معاملات ہے جو بھی اچھی بات کرتا ہے یہ آواز اٹھاتا ہے اپنے ملک کے لئے جو صرف ملک کے لئے ہی کام کرنا چاہتا ہے کام کرتے دکھانا چاہتا ہے اور صرف ملک کو ہی سیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ آپ سمجھدار ہیں میں بلکل سمجھ گیا آپ کی بات لیکن ایسا نہیں ہے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں وہ کہتے ہیں بڑی زبرتر سکھ ایک ایسا نہیں ہے زندگی ہے انشاءاللہ اتار چڑھاؤ آتا رہت ہے اور یہ ملک پاکستان ہے اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے انشاءاللہ میری آنے والی نسلوں کو بھی دے گا اور بہت اچھا دے گا ہمارے ملک میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے بے شک ہمارے ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہر محصم ہے کھانے پینے کی عشاء یہاں سے باہر جاتی ہے ہمارے ملک میں ہر چیز ہے جس چیز کے ہم طلب کرتے ہیں وہ ہمیں ملتی ہے اگر ہم اسی چیز کو ہی اپنے ملک میں لینے کے چرے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم یہاں بنائیں باہر سے کچھ نہ مگیں تو ہمارے ملک کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے الٹا دوسرے ممالک ہمارے کرزائی ہوں گے ہم نہیں ہوں زائد صاحب آپ کا سوال تھا اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں نوجوان ہیں نوجوان ہیں سب کو اپنے ملک کے لئے خود آکے بڑھنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ یہ کرے گا تو میں کروں گا وہ کرے گا تو میں کروں گا ایسا نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ ہم پاکستان ہیں ہم سے پاکستان ہیں بڑی طرح بات یہ ہے آپ دیکھتے ہیں ایک ہی خاندکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو کیا دیا پاکستان کو وہ اساسہ دیا خیر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ کیا ہوا اس پر نہیں جاتے ہیں لیکن اس نے دیا پاکستانی یہ دیکھا کہ پاکستان کے لئے میں کیا کر رہا ہوں اس نے پاکستان کو دیکھا کسی اور چیز کو نہیں دیکھا سمجھے سلطان صاحب لیکن میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے ہمارے پاکستانی کے پاس بہت انویسٹمنٹ ہے اور وہ جا کے باہر جا کے انویسٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں نے ڈالرز میں اس کو انویسٹ کیا ہوا ہے کچھ نے کسی اور چیز میں میں چاہوں گا کہ آپ ٹکنولوجی کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں انشاندہ صاحب بڑھائیں گے اور بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی انویسٹمنٹ اپنے پاکستان میں کریں اور کوئی چیز ایسی ایجاد کریں جس سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو اور مناسب دام پر ملے ہوئے اکرم خان صاحب بہت اچھا لگا اکرم خان صاحب بہت اچھا لگا پروگرام میں آپ آئے تشریف رائے ٹائم دیا آپ نے ہمیں اور ناظرین انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں برجت ملاقات ہوگی تب تک کریں دیجئے اجازت اللہ حافظ